کیوں جائدادیں نہیں بنائیں گاڑیاں کیوں نہیں عالی شان رکھی گھر کیوں سادہ سا ہے کیا خیرونیت باقی رہی کیا نمریت باقی رہی یزید باقی رہی اتنے سادے کپڑے پھٹے پرانے کپڑے پیون لگے پھٹ کپڑے ہم آپ کو یہ گاڑی دے دیتے ہیں یہاں گھر دلا دیتے ہیں ہمیں اپنے حقیقت بتائیں کہ ہمارے لیے صرف وہی پانچ فٹ کی کبر ہوگی لوگ اس پر تنقید کرتے ہیں کہ تم ہیدارہ بنا دے ہزاروں ملازمین ہیں سیلانی میں شفافیت کو برقرار رکھنے کے لیے کیا نظام ہمارے ادارے میں ساتھ ساتھ لاکھ ملازم دی ملک مسائل کے دلدل میں خسا ہو رہا ہے پاکستان کا سب سے ملائمیہ یہ ہے کہ پاکستان کا حرارتی مویشنگارہ پر اسلام علیکم ناظرین میں ہوں شایان سلیم میرے ساتھ مہتاج جو شخصیت موجود ہیں وہ سیلانی ویلفر ٹویسٹ کے سرپرستے عالی ہیں مولانا بشیر فاروقی صاحب کسی تعرف کے مہتاج نہیں ہیں ہمہ وقت انسانیت کی خدمت میں پیش پیش رہتے ہیں ان سے کچھ ان کی ذاتی زندگی کے بارے میں اور سیلانی ویلفر ٹویسٹ کے بارے میں سوالات کرتے ہیں سر مجھے یہ بتائیں کہ سیلانی ویلفر ٹویسٹ کے پیچھے کون ہے یعنی کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو مہنگائی کی وجہ سے ہر کوئی پریشان ہو رہا ہوتا ہے چاہے کوئی فلاحی کام کر رہا ہو ہر کسی کو مشکلات پیش آ رہی ہیں لیکن آپ کے پیچھے کون ہیں کون سی ایسی طاقتیں ہیں جو ماشاءاللہ سیلانی ویلفر ٹویسٹ کا کام بڑھتا ہی جا رہا ہے رب کا اشاد ہے کہ جب تک میرا بندہ میرے بندے کے کام میں لگا رہے گا میں اس کا کام خود کرتا رہوں گا اب یہ آپ سوچیں کہ جس کا کام اللہ کرتا رہے اس کے کام پر کیسے عدود رہیں گے تیلانی کیا ایک بہت بڑا کمرہ امتیاز یہ ہے کہ پیدائی سے دیکھ کر واک کرتا جس مسئلے میں جو بندہ پھستا ہے نا وہ یہاں آ جاتا ہے اور ایک ہم نے ذہن بنا لیا ہے کہ سارسہ بندر کا پانی ہم کوئی نہیں پینا جو کام ہم نہیں کر سکتے وہ دوسرے سے کروا لیتے ہیں ہم اللہ کے بدوں کو کام کریں تو ہمیں بڑی حیران کی ہوئی کہ ہم دس درب سے تیرہ رفت تک بہت گیا ہے دوہ درب تیس میں ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ ہے کمال اگر کمال کہیں جمال کہیں جو کچھ آپ کے ساتھ میں طریقہ کیا ہے کوئی مستقین آتا ہے کس طرح چیک کیا جاتا ہے راشن کے لیے کسی اور کام کے لیے کیونکہ ایسا بھی دیکھنے میں آ رہا ہے کہ ایسے کاموں میں بھی فراڈ ہو رہا ہے دیکھیں یہ حادثہ ہمارا ہوا ہے ہمارا کرونا کا زمانہ اس پر ہم لوگ آن لائن لوگوں کو لے لیتے تھے اور علاقوں چلے جاتے تھے مگر ہمارا زندگی کبھی ایسا ہوتا نہیں ہمارے یہ نظام بنا ہوا ہے صبح نو بجے ہمارا دفتر پھل جاتا ہے اور شام کچھ ساڑھ چھو بے تک جارے آتا ہے اس پہ جو بھی آتا ہے بغیر اسکوٹنی کو اس کو ایک کرواتہ بھی ملے گا اس کی ہمارا نظام بنا ہوا ہے ہم مہینے میں بلا مبالگا میرا گمانے ہم دس لاپ میں خرچ کرتے ہیں اسکوٹنی کے لیے لوگوں کو بھیجتے ہیں اب بھیجنے میں بھی ہوتا ہے بعض اوقات کوئی کہتا ہے سفیت مشاہد بھی آپ بھیجو گے تو ہم پھر اس کو اس طرح دیکھ لیتے ہیں کیونکہ دیکھا ہم بیٹھیں سواب کیلئے نہ کہ کسی کی عزت کو تلف کریں یاد رکھیں اسلام کا قانون ہے کہ سود کے بعد سب سے بڑا گناہ اگر کوئی ہے تو کسی مسلمان کی ناحت بھی عزتی کرنا ہے ناحت اس کے ساتھ برا کرتا ہے ہم یہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ ہم کسی کی اسکوٹنی کرنے جائیں اور اس کو ذریع کر دیں ہمارے ہاں جو جاتا ہے کیا کہتا ہے جہز جاتا ہے ہم کبھی اپنی گاڑی بھی نہیں بھیجتے اور جہز کی کسی پروڈیکٹ پر اپ سیلاری کے نام نہیں اربوں روپے ملتے ہیں آپ اتنی سادگی زندگی گزار رہے ہیں لائف اسٹائل آپ کا بہت نارمل ہے کیوں جائدادیں نہیں بنائیں گاڑیاں کیوں نہیں آلی شان رکھی گھر کیوں سادہ سا ہے دیکھیں آپ کے ہمارے سامنے اسلام ہے کیا خیرونیت باقی رہی یا راکھر مہمنا پڑے گا قبض میں حساب دینا پڑے گا کیوں ایسا کریں ہمارے تو سب چھوڑے سیمبل ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جن کو لوگ پیچھا نہیں سکتے تھے اتنے سادے کپڑے پھٹے قرآنے کپڑے پیون لگے کپڑے کیا انہوں نے اپنے زمانے کو عزت کم ان کی عزت ہوئی ان کی عزت یہ کہ آج ان کو دنیا نے چھوڑا سامنے در گئے ہم کو سلام کرتے ہر وقت وہ یاد کرتے کیا بات ہے اب پر لوگ اعتماد کرتے ہیں یقین ان لوگ آپ کو کہتے بھی ہوں گے کہ ہم آپ کو یہ گھاڑی دے دیتے ہیں یہاں گھر دلا دیتے ہیں ایمان کو مضبوط رکھنا کتنا مشکل ہے آج کے دور میں جب انسان کو اپنے حقیقت پر لگ جائے نا تو پھر ہر چیز ممکن ہو جاتی ہے ہمیں اپنے حقیقت پتا ہے کہ ہمارے دن سے وہی پانچ فٹ کی کورر ہوگی میں ہمیشہ انم دنہار ہر ہفتے اپنے مابا کو جاتا ہوں وہاں پہ جا کے رولتا ہوں یہ سب پچھ میرا ہے سیلنٹ سے میرا رشتہ تھا پانی کبھی نہیں ہے پر پرکھا لگا ہے اس کا رشتہ میرا سیلنٹ سے میرا نہیں اس کے بل مجھے بھر میں پانی جو جہاں ہے نا پانی میں کولے پہ جو لائٹ سوا رہی ہے اس کے بل مجھے بھر میں کون منا کرے گا آپ کو کیوں نہیں آپ استعمال کرتے ہیں بھائی مجھے کمر کو سوا بہتا ہے اس کمر ایسا نے تب دینا ہے نا وہ بھی تو درخنا ہے کہ اللہ پر اسلام دا لے وہ بھی تو درخنا ہے نا کب تک دنیا میں رائے گی کتنا جی لیں گے بھائی کتنا جی لیں گے کیا سمجھتے ہیں بچوں کو سیلانی میں آپ نے جس طرح بھی کاروبار بچے آپ کے کر رہے ہیں سیلانی میں وہ ہیں کچھ بھی نہیں ہے تکیہ کا ایک پائے کا رشتہ سیلانی سے نہیں ہوتا نہ ہے نہ ہو سکتا ہے وجہ ہم لوگ کاروباری لوگ ہیں ہم اپنے ہاتھ سے کمانے گا لوگ ہیں ہمیں اللہ پہلہ نے کیا نہیں دیتے بچوں پیدا ہوتے ہی چاہے نہ وہ سیڑ کے بیٹے ہیں وہ بھی سیڑ کا بیٹے ہیں تو اس کو کیا دو گے سیلانی کی سر اتنا بڑا ادھارہ ہے لوگ آپ پہ اعتماد کرتے ہیں آپ نہیں تو پھر میرا بیٹا وہ میرا خلیفہ ہے شریعت بار سکھ اس کو میں نے اپنی خلافت دی ہوئی ہے کہ ہم سے صلاح قادریہ ہے اویسی ہے وہ میرے بعد یہ استخارے وغیرہ جو میرے ہیں روانی وہ کام کرتا ہے جب میں ملسنی ہوتا ہوں لیکن اس کا تعلق سیلانی سے کچھ بھی نہیں رہے گا آج اور آئندہ بھی نہیں رہے گا میرے مرنے کے بعد اس کا تعلق سیلانی سے کچھ بھی نہیں رہے گا وہ بھی میرے مرنے کے بعد اپنا پانی اپنے پیسے سے پیے گا بس سیلانی ڈیڑھ لاکھ لوگوں کو روزانہ کھانا کھلا رہا ہے دو لاکھ اپنے دیش لوگوں کے حلق میں کچھ نہ کچھ سیلانی توجہ رہا کر پڑھ لے اگر ہمیں الحمدللہ بالعالمین طاقت اللہ دے گا تو ہمارے کام بہت کریں گے اور ہم پیدائش سے لے کر موطنق ترسل شعبہ جاتھ بھی کام کرتے ہیں گن کے دھک جاؤ گیا ہر شعبے کے بارے بھی ہینا جھپٹی بڑھ گئی ہے نوجوان بیچارے جانوں سے جا رہے ہیں ابھی ایک واقعہ ہوا لارے لڑکا تھا بہت قابل تھا اور بک لکھ رہا تھا وہ اکاؤنٹ پر بک کی جو ہے جی 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 تو اس کو جس طرح بے دردی سے مار دیا گیا اس طرح درجہ نو واقعات شہر میں ہو رہے ہیں آپ کو بچے لگتا ہے ہم کوئی لوٹنے کے لئے نہیں آیا لوٹنے کے لئے آئے گا ہر شعبوں میں کام کر رہا ہے کھانا کھلانے کے علاوہ کیونکہ دسترخان تو ہم ہر جگہ دیکھتے ہی ہیں سیلانی کے جو نہیں پتا لوگوں کو وہ بتائیں کہ یہ یہ کام بھی سیلانی کر رہا ہے دیکھیں بہت سے لوگ اس پر جو ہے تنقید کرتے ہیں کہ تم ہڈاراں بنا رہے ہو تم کرنیل کو پال رہے ہو ہمارے دسترخان پر آ کر دیکھو مانا کہ اس میں چند فیضہ دیسے ہوں گے میں روزانہ الحمدللہ بفضل ایتالہ دسترخان ہو جاتا ہوں ڈیلی اور اپنے ہاتھ سے پانٹس پندرہ بیس آدمی وہ اپنے ہاتھ سے کھانا کھڑا ہوں لیکن آپ دیکھیں تو میرا دمان ہے کہ اس میں تقریباً میں اگر بیس کو کھانا کھڑا ہوں گا تو اس میں چار پانچ ویسے ہوں گے جو سکتے ہیں اڈرام ہو اب کیا صرف جوب والے ہوتے ہیں اور اکثر تو غردی والے ہوتے ہیں یعنی سیکورٹی گارڈ ہوتے ہیں تو میرے بھائی ہمارے شعبہ کھانے کا تو ہے لیکن اس کے ساتھ ہمارے بڑے بنیادی شعب ہیں آج تک کسی نے یہ نعرہ نہیں لگایا کہ ہم ایک کروڑ بچوں کو پڑھائیں گے ہم ایک کروڑ بچوں کو پڑھانے پر نکلے ہیں ہم آج دس سال ہو گئے آئی ٹی پڑھا رہے ہیں اور آئی ٹی کی پوزشن یہ ہے کہ بندہ جو ہے آئی ٹی پہم آئے ہو جاتا ہے تو اس کے لئے پانچ ہزار دس ہزار پندرہ ہزار بیس ہزار ڈالر مہینے کمانا ناممکن نہیں ہے میں قسمیاں کہہ سکتا ہوں میرے پاس وہ بچے ہیں جو ہمارے پاس آئے تھے تو ان کے بعد چھ ہزار کی ان کی جوپ تھی میں ملا سکتا ہوں چھ ہزار پھاتے تھے وہ اس پہ پیش پڑھاتے تھے آج ان کی پچاس ہزار درم یعنی چالیس درم آج کی تاریخی بدل آج کی میں ملا سکتا ہوں اور اس سے قسم دے گا تم کب آئے تو کیا تھا طریقے کار کیا رکھا ہوا ہے کیونکہ اتنے ہزاروں ملازمین ہیں سیلانی میں شفافیت کو برقرار رکھنے کے لئے کیا نظام ہے ہمارے ادارے کی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہم پر رب کا فضل ہے کہ ہمارا ادارہ زیرو کریپشن ہے ہمارے ادارے میں ساتھ ساتھ لاکہ ملازم بھی اور پچیزار بنا لے کسی کو بھی جو ہے ہر ایک کو اس کا علم ہے کہ ایک تنکے کیا بھی گربر کیا تو ہم گئے کوئی مطلب یہ دیکھیں مروت نہیں ہوگی یعنی ایک رمال بھی پبلک کے لئے آیا تمہیں جیبے ڈال دیا نا تو تمہاری جوب گئے اتنی سختی رکھیا ہمیں کیونکہ ظاہرہ اتنا حسانوں کو شٹاف ہیں اور ظاہرہ سکو پتا ہے کہ ہمارے مروت نہیں ہاں سہولت پہتے ہیں الحمدللہ اللہ کی رمض سے ان کو جو ہم میڈکلی سہولیات دیتے ہیں دیگر سہولیات دیتے ہیں ہم نے جو گھر دیئے ہیں لوگوں کو کچھ لوگوں کو دیئے وہ مکان ہم نے دیا ہے صرف بغیر ایڈوانس کے ساڑھے چھی ہزار قسط پر اور وہ مکان کی رکم نقصیر سے بارہ لاکھ روپے آج مکان پہ پچھتر لاکھ روپے ارے کیا بات ہے کیا بات ہے یقین ہے آپ سے بھی پوچھتے ہوں گے کہ الیکشن کیوں نہیں لڑتے جو آپ کام کر رہے ہیں انسانیت کی خدمت بنیادی ضروریات لوگوں کی پوری کر رہے ہیں سیاستدان بھی یہی وعدے کرتے ہیں دعوے کرتے ہیں لیکن وہ نہیں کرتے ہیں آپ تو الیکشن جیت بھی جائیں گے اگر لڑیں گے کسی بھی شخص سے میں اختلاف رکھ نہیں سکتا میں چاہتا ہوں ہر آدمی پاکستانی ہمارے ادارے کی مدد کرے اگر میں ایک پارٹی کے بن جاؤں گا دوسرے پارٹی میری دشکر ہو جائے گی میں چاہتا ہوں میں سب پارٹی میری مدد کرے اسی لئے میں کسی ہاں اگر مطلب جنے کہ ایسا نظام آ جائے کہ جس میں مطلب جنے کہ کوئی سب ایک ہوں تو ایک وہ تو پتہ نہیں خواب ہو تو یہ تو ہے نہیں تو ہم نے یہ سوچ دیا کہ آپ الیکشن لڑیں گے نہیں میں اپنے آئین میں دیکھ دیا کہ الیکشن نہیں لڑیں گے آپ دینی لحاظ سے بھی بڑی خدمت کر رہے ہیں آپ کے پاس لوگ آتے ہیں آپ ان کو وظیفے بتاتے ہیں اور ساتھ ساتھ یہ فلاحی کام بھی مصروفیات اتنی رہتی ہوں گی گھر کو کیسے ٹائم دیتے ہیں اور جب آپ کے پاس جو لوگ آ رہے ہیں وظیفوں کے لیے زیادہ تر کیا مسائل آپ کے پاس لوگ لے کے آئے ہیں وظیف جو ہے نا مسائل جو ہے نا وہ روزگار کے اور پھر اس کے بعد گھر میں نا اتنے فرق اولاد کی نافرمانی بیوی کی بغاوت ذرا شوہر کی جوب چلی گئی گھر چھوکے چلے جاتی ہے کہ تم سب والا ہمارا گھر بچوں کو چھوکے چلے جاتی ہے پاک کرنے جاتی ہے تو یہ سب سے بلیا کی مسئلہ ہے اور اس وقت جو سب سے بڑا گھر کوٹنے کا وجہ ہے نا آپ ریکھیں دیکھیں ہماری عمر کے لوگوں کے جب ما شاہ اللہ پوتے پوتے نواسیں نواسیاں اللہ تعالیٰ دے لے تو ہماری کیا ضرورت نہیں کرنا لوگ یہ بات بھی ہے کیا بات ہے آپ جو کہیں ہمارے گھر میں کیا ضرورت آپ کیا ضرورت کیا پڑے گی صرف ناہر ملک مسائل کے دلدل میں پھسا ہونا ہے کیا رائے دیں گے آپ سیاستدانوں کو کیا گریں کیونکہ ہم تو بچپن سے یہی دیکھ رہے ہیں کہ پولیٹیکس ہو رہی ہے لڑ رہے ہیں آپس میں کچھ ملک کے لیے نہیں ہو رہا پاکستان کا سب سے بڑا علمیہ ہی ہے کہ پاکستان کا ہر آدمی معاوش نوگر آتا ہے اگر آج اعلان ہو جائے نا میں نے ملک کی ویزے کھول دی جائے جس کو جہاں دے میں ترہا جائے پورا پاسٹر ہلے جائے پھر آپ کو کہ پاسٹر محبت نہیں تو تم نے محبت آنا رکھا کیسے کب ہے تم نے اپنی جائے دے بنائی ہے ملک سے باہر آدھو کھروت پہ بھیجوا دی ہے آپ نے تو تم نے اپنی جائے دے بنائی ہے تو لوگوں کے محبت کہاں سے آئیے اور اس کی پروہ ہی نہیں ہے تمہیں کہ اب آپ ربزان آئی وہ اتنے عرب کا رکشن باڑ دو یا یہ بات یہ لوگوں کو روزدار دو روزدار دو صحیح بات ہے اتنے عرب روپے فیکٹیوں میں لگا دو تاکہ لوگوں کو روزدار دو پاکستان کے لوگ خوددار بھی ایسا نہیں ہے کہ سب لوگ معذر صحیح بات ہے اور کسی کا دل نہیں چاہتا ہے ہر ایک کی بہو بیٹیاں ہیں ہر ایک کا بیٹے ہیں کہ دیار میں اگر آپ مہوں گا میرے بچے کالنے کیا کچھ تو سوچے لیکن کیا ہے کہ یہ حکومتان لگتا ہے وہ سوئے میں بس وہ رمضہ رائی اتنے عرب بہت شکریہ مولانا صاحب آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا ہمارے ملک میں لاکھ مسائل ہوں گے لیکن جب مولانا بشیر فاروقی صاحب جیسے اماندار لوگوں کی طرف نگاہ جاتی ہے تو اتمنان ملتا ہے کہ اب بھی ہمارے درمیان انسانیت کا درد رکھنے والے موجود ہیں اجازت دیجئے اللہ حافظ